رات کے آخری پہر ہم راستے میں پڑھنے والی ندی پر جا پہنچے اس کے پار پہنچنے کے لیے وہاں لکڑی کا ایک بہت سیدھا سا پل موجود تھا رام بھروسے نے بیلوں کی رفتار آشتہ کی اور پھر گاڑی دھلاندار پل پر چڑھ گئی پل سے چالیس پچاس فٹ نیچے ندی کا سیاہ چمکیلہ پانی دھیما دھیما شور پیدا کرتا بہ رہا تھا رام بھروسے تم نے کبھی ناگ بھون کا نام سنا ہے؟ میرے موہ سے ناگ بھون کے الفاظ ادا ہوتے ہی بس ایک قیامت سے آگئی رام بھروسے نے وحشت زدہ انداز میں بیلوں کی نکیلیں ہاتھ سے پھینک دیں اور بڑی کربناک آواز میں چیخ مار کر دیوانوں کی طرح نیچے گہری ندی میں کود پڑا قبل اس کے کہ میں کچھ سمجھ پاتا نیچے ندی کے گنگناتے پانی میں کسی وزنی چیز کے گرنے کا پرشور چھپاکا ہوا اور رام بھروسے کی ہولناک چیخیں ندی کی گہرائیوں میں ڈوب گئیں ناگ بھون کے الفاظ نکلتے ہی دونوں بیل بھی بدک کر ایک دم سر پر ٹھول گئے جیسے وہ ان ہولناک الفاظ کی اہمیت سمجھتے ہوں وہ اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے کسی چیز سے خود کو بچا رہے ہوں موت مجھے سامنے نظر آنے لگی کیونکہ گاڑی کسی بھی لمحے چوبی پول کی بہت سیدھا ریلنگ کو توڑ کر ندی کی گہرائیوں میں گر سکتی تھی پورا پول بھاگتے ہوئے بیلوں اور گاڑی کی دمک سے بری طرح لرز رہا تھا اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں دونوں بیل کریہ آوازوں میں ڈکراتے ہوئے بے تہاشا بھاگے جا رہے تھے آخر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی پول عبور کر کے دوبارہ کچھی اور ناہموار سڑک پر اترائی جھٹکہ لگنے پر میں آگے کی طرف گرا اور میں نے زمین پر تیزی سرینگ تھی کسی سیاہ چیز کی بس ایک جھلک دیکھی وہ کوئی پتلا سا سام تھا اور بڑے بیل کی پچھلی ٹانگوں کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا دونوں بیل اسی موزی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے میں نے دل میں سوچا کہ کاش وہ سامپ کسی بیل کے سم کے نیچے آ کر کچل جائے لیکن میری یہ تمنہ پوری نہ ہو سکی دونوں بیل بائیں جانے مڑے اور گاڑی کے پئیے ناہموار اور کچھی سڑک سے اتر کر گہرے گڑھوں اور جھاڑیوں میں جا پڑے دونوں بیل ابھی تک پوری ویشت اور قوت سے بھاگ رہے تھے اور میرے لئے گاڑی پر جمع رہنا دو بھر ہو رہا تھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا بیل گاڑی کے ایک پئیہ نکل گیا اور گاڑی ایک پرزور دھماکے کے ساتھ اُلٹ گئی میں اچھل کر کافی دور کسی کانٹے دار جھاڑیوں میں گرا گرتے ہی بدن میں سینکڑوں باریک سوئیوں کی چوبن کا احساس ہوا اور پھر میرا ذہن تاریخ دلدنوں میں ڈوب گیا بے ہوش ہوتے ہوتے میں نے بیلوں کے ڈکرانے کی آخری آوازیں سنی وہ بے حد پور ہال اور ڈراؤنی تھی بے ہوشی کے دوران مجھ پر کیا گزری اس کا علم نہیں دوبارہ آنگ کھلی تو صبح کا اجالہ پھیل رہا تھا میرے بدن میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی میں نے کونیوں پر زور دیکھ کر اٹھنا چاہا اور بے اختیار چیخیں نکل گئیں میں ابھی تک کانٹے دار جھاڑی پر پڑا ہوا تھا کونیوں پر زور دیتے ہی کئی کانٹے بہت گہرے چوب گئے ساتھ ہی اپنے بدن پر جگہ جگہ سے خون رسنے کا احساس بھی ہوا یہ صورتحال بڑی عذیتناک تھی اب میرے لئے اہم ترین مسئلہ اس کون آشام جھاڑی سے نکلنا تھا تکلیف اتنی شدید اور مصیبت اتنی بھرپور تھی کہ مجھے چترہ سے مدد لینے کا خیال نہ آسکا جب میں اپنے دل پر جبر کر کے محنت کے بعد جھاڑیوں سے باہر آیا تو میرا سارا بدن لہو لہان ہو رہا تھا لباس بری طرح پھٹ گیا تھا بدن کی خال ادھڑ ہوئی تھی چہرے کی خراشوں میں چٹک کے ساتھ دردگی ٹیسیں پیدا ہو رہی تھی مجھ سے ذرا دور تباہ شدہ بیل گاڑی کا ملبا پڑا ہوا تھا اور وہیں گاڑی میں جتے ہوئے دونوں بیلوں کی اکڑی ہوئی بے جان لاشے پڑی ہوئی تھی شاید گاڑی اُلٹتے ہی بیلوں کے تاقب میں لگا ہوا سامپ ان پر غالب آ گیا جھاڑیوں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے میرا ہاتھ اپنے پھٹے ہوئے گریبان پر گیا ناغرانی کا منکہ وہاں بدستور موجود تھا میں نے اپنے پچھلے تجربے کی بنا پر وہ منکہ اپنے موں میں رکھ لیا چند لمحوں میں میرے زخموں کی تکلیف صحت مندی کے کھلکے بھلکے اور خوشگوار احساس میں بدل گئی میں نے اپنے زخموں کو چھوا لیکن وہ بھر چکے تھے یقین کر لینے کے بعد میں نے منکہ موں سے نکال لیا اب ویرانے میں صبح کا اجالہ تیزی سے پھیل رہا تھا ہوا میں خوشگوار سی نمی کا رچاؤ اور جنگلی پھولوں کی بھینی بھینی مہک بہت بھلی لگ رہی تھی پرندوں کے چہ چہاتے ہوئے گول رزق کی تلاش میں اپنے مسکنوں سے نکل رہے تھے اور میں اپنے سفر کے آخری حصے کے بارے میں پریشان تھا مجھے چترہ کا خیال آیا اور میں نے اسے طلب کیا لیکن چترہ نہ آئی میں نے سوچ لیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے چترہ سے مایوس ہونے کے بعد میری لیس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ وہیں رکھ کر سورج دلو ہونے کا انتظار کروں اور پانچ سات میل کا باقی سفر پیدل ہی تیہ کروں کچھ تلاش کے بعد بیل گاڑی کے ٹوٹے ہوئے دھانچے میں رام بھروسے کے ناشتے کی پورٹلی مل گئی میں نے اس میں موجود سبزی اور پوریوں سے اپنا پیٹ بھرا پھر میں آہستہ آہستہ سون مندر کو جانے والے کچھے راستے کی طرف چل دیا اس راستے پر پہنچنے کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب سورج کی روشنی میں مجھے ایک مندر کے پتھری لے کلس چمکتے نظر آئے یقیناً وہی سون مندر کے آثار تھے میں تیز قدموں کے ساتھ اس جانب بڑھنے لگا کچھ دور چلنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ستارہ کی گمشدگی کے بعد میں خاصے کشت و خون میں ملویس رہ چکا ہوں سب سے پہلے ہری چند میرے ہاتھوں مارا گیا پھر ناغ رانی کی چھوٹی بہن کو شلیہ ناغ رانی کا لکمہ بنی اور اب فریدہ کی خاطر رام بھروسے مارا گیا میں ناغ بھون کے نام پر رام بھروسے کے رد عمل کے بارے میں جتنا سوچ رہا تھا اسی قدر الجن ہو رہی تھی آخر اس نام میں کیا تاثیر تھی کہ رام بھروسے پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا اور اس نے گہری ندی میں کود کر خودکشی کر لی پھر اسی وقت ایک سامپ بیلوں پر حملہ بر ہوا اور آخر کار انہیں مار ڈالا مجھے یقین تھا کہ یہ سب باتیں اتفاق نہیں ان کے پاس منظر میں کوئی بے حد پروسرار اور ڈراؤنی حقیقت پوشیدہ ہے سورج جڑھنے تک میں سون مندر کے اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ مجھے مندر کے کلس اور دوسرے خدوخال صاف نظر آ رہے تھے مندر کے قریب آنے کے ساتھ میری تشویش بھی بڑھتی جا رہی تھی میں فریدہ کو گنگا دھر کی کیسے رہا کرانے جا رہا تھا اور گنگا دھر بہت پاجی شخص تھا دوسری طرف میں چترہ کی مدد سے محروم ہو چکا تھا فکر اور تشویش کے باوجود میں اپنے راستے پر بڑھتا ہی رہا دن کی روشنی میں بھی سون مندر کے دور دیوار سے وحشت اور ویرانی ٹپک رہی تھی اس کے اردگرد دور دور تک اجارپند برس رہا تھا جیسے اس سرزمین پر کسی جاندار کے قدم نہ پڑے ہو آخر کار میں سون مندر کی دیوہیکل اور نیم بوسیدہ عمارت سے ایک ڈیڑھ فرلانگ دور ٹھہر گیا میں گنگا دھر کے مسکن میں گھسنے سے قبل اپنی تمام تر قوت مجتمع کر لینا چاہتا تھا تاکہ اس مارکے میں شکست کا داغنا کھانا پڑے میں نے ایک پتھر پر بیٹھ کر ہر طرف نگاہیں دھڑائیں لیکن کہیں سامپ کا سایہ تک نظر نہیں آیا جبکہ چترہ اور رام بھرو سے دونوں ہی نے اطراف میں پائے جانے والے کوفناک اور موجی سامپوں کی کہانیاں سنائی تھی کافی گوھر سے دیکھنے کے بعد مجھے زمین پر بے شمار دھندلائی ہوئی بلدار لکیریں نظر آئیں جو میرے تجربے کے مطابق سامپوں کے رینگنے کے ہی نشانات تھے میں نے خیال کیا کہ شاید ناگرانی کے منکے کے اثر سے سارے سامپ اپنے بلوں میں دوبک گئی ہیں کچھ دیر سانس لینے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور فیصلہ کن انداز میں قدم اٹھاتا سون مندر کی فصیل کی جانب بڑھنے لگا ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ پوچھتے سے کسی نے مجھے پکارا میرا دل دہل اٹھا اس ہولناک ویرانے میں میرا کون شناسہ پیدا ہو گیا میں بڑی پھرتی سے پیچھے پلٹا تو چترہ نظر آئی سلطان جی ٹھہر جاؤ وہ خوفزد آواز میں چلاتی بھی میری طرف لپکی چترہ کو اپنے قریب آ کر مجھے حوصلہ ہوا کیا بات ہے چترہ تم یہاں کیسے میں نے حیرت عمیز لہجے میں دریافت کیا چوٹ ہو گئی بہت بڑی چوٹ ہو گئی وہ اپنے چڑے ہوئے سانسوں پر کابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی یہاں سے لوٹ چلو جتنی جلدی ہو سکے سون مندر سے اتنی دور نکل جاؤ کہ تمہیں اس کی ہوا بھی نہ لگ سکے کیا ہوا پوری بات بتاؤ سون مندر میں قدم رکھنے کے بعد تم عمر بھر آزادی اور سکھ کا سانس نہ لے سکو گے وہاں تمہارے لئے چوہے دان تیار کیا گیا ہے مجھے بڑا دھوکہ ہوا میں فریب کھا گئی تمہاری بہن کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اس کی آر میں تمہیں پھانسا جا رہا ہے چترہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی چترہ کیا بک رہی ہے تو میں فرت حیرت سے بہتیار چیخ پڑا بھاگو یہاں سے بھاگو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی شیوناگ کسی طرح رانی پر بھاری پڑ گیا ہے اور دس میل کی حد توڑ کر شملہ سے بھاگ نکلا ہے اور اب سون مندر میں چھپا ہوا ہے اس نے تمہیں پھندے میں پھانسنے کے لئے تمہاری بہن کو تمہارے کنٹی پہنچتے ہی اگوا کر لیا اور اپنی شکتی کے سارے مجھے دھوکہ دے کر سون مندر آنے پر مجبور کیا میں اس سارے خطرناک کھیل سے بے خبر تھی سون مندر صدیوں سے ویران پڑا ہے اور یہاں کوئی پجاری نہیں رہتا اس خوفناک مندر پر شیوناگ کی گریفت بہت مضبوط ہے اس مندر میں دبے ہوئے خزانوں پر برسوں سے اسی کے گرگوں کا راج ہے سون مندر میں قدم رکھنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت شیوناگ کے پنجے سے نہیں نکال سکتی وہ جانتا تھا کہ آنکھے گل جانے کے بعد ناگرانی کے پھندے سے نکلتے ہی اس نے پہلے تمہیں پکڑنے کا جال بنایا اس نے کٹنی میں تمہاری موجودگی کے موقع پر تمہاری بہن کو پکڑوا کر سون مندر میں قید کر لیا اور مجھے دھوکہ دے کر میرے راستے تمہیں بہکا دیا اسی یقین تھا کہ تم اپنی بہن کا سراغ ملتے ہی سون مندر کا رخ کرو گے یہ جانے بغیر کہ یہاں گنگا دھر کے بچائے شیوناگ سے ٹکرا ہوگا تمہیں پکڑنے کے بعد وہ تم سے ناگرانی کا منکہ چھین لے گا اور اس کی مدد سے ناگرانی کو بیبس کر کے اپنا قیدی بنا لے گا پھر تم دونوں اور تمہاری بہن فریدہ کو ناگ بھون کی قید کے ہولنا کھذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا یہ بہت بڑا جال ہے آؤ یہاں سے نکلو ورنہ سون مندر میں قدم رکھنے کے بعد ناگ بھون تمہاری سمادی بن جائے گا یہ انکشاف سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئی میرے رگو پیہ میں سنسنی دوڑ گئی چترہ نے ایک بار پھر میرا ہاتھ کھینچا اور میں مشینی طور پر اس کے ساتھ دوڑ پڑا شیوناگ کی راجدھانی سون مندر کی بلکل مخالف سمت میں دوڑتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ بیل گاڑی اُلٹنے والے حادثے کے بعد میں نے چترہ کو طلب کیا تو وہ کیوں نہیں آئی تھی یقیناً وہ ناگرانی ہی کے چکر میں رہی ہوگی ناگرانی کہاں ہے چترہ میں نے ہامتے ہوئے سوال کیا شیوناگ کے نکلتے ہی وہ سمندر کے نیچے جل مندل میں چلی گئی ہے اسے ڈر تھا کہ کہیں تم شیوناگ کے جال میں نہ پھنس گئے ہو ناگرانی جان دے دے گی پر شیوناگ کے سامنے نہیں جھکے گی اب تم بچ نکلے ہو میں اسے خبر دوں گی تو وہ جل مندل سے لوٹ کر شیوناگ کا کوئی اپائے تلاش کرے گی جل مندل یہ کیا بلا ہے میں نے سوال کیا سمندر کے نیچے پہاڑوں میں بڑی بڑی گپھائیں ہیں جہاں جل ناگ رہتی ہیں جل ناگوں کی دھرتی بلکل الگ ہے اور ان کی ناگ بھون میں بسنے والوں سے دشمنی چلتی ہے ناگرانی نے وہیں پناہ لی ہوئی ہے ہم دونوں پوری قوت سے دوڑے جا رہے تھے میں نے ایک بار پلٹ کر سون مندر کے جانب دیکھا وہاں ہلکا ہلکا غبار چھائے ہوا تھا اچانک چترہ زور سے چیخی سلطان جی ہم پھنس گئی ہیں اس کے الفاظ سنتے ہی مجھے بھی احساس ہوا کہ پوری قوت سے دوڑنے کے باوجود سون مندر سے ہمارا فاصلہ نہیں بڑھ رہا ہم جتنی تیزی سے قدم بڑھا رہی ہیں اتنی ہی تیزی سے زمین ہمارے قدموں کے نیچے سے سرکتی محسوس ہو رہی ہے سلطان جی قدم روک لو دھرتی سرک رہی ہے چترہ نے بکھلائی ہوئی آواز میں کہا میں فوراں روک گیا لیکن چترہ دوڑتی رہی اور پل بھر میں مجھ سے کئی گز آگی نکل گئی وہاں ٹھہر کر وہ میری جانے پلٹی شیب ناغ تمہیں پکڑنا چاہتا ہے تمہارے روکنے سے دھرتی روک گئی اور میں اس بھندے سے نکل آئی اب میں بے باس ہوں اس نئی مصیبت سے شاید ناغ رانی ہی تمہیں بچا سکے گی میں اسے خبر کرنے جا رہی ہوں تم اپنے چاروں طرف ناغ رانی کے منکے سے کنڈل بنا لو پل بھر میں شاید شیب ناغ خود ہی یہاں آنے والا ہے وہ جو بھی کہے تم ناغ رانی کے آنے تک اس کنڈل سے باہر قدم نہ رکھنا یہ کہہ کر چترہ فوراں ہی روپوش ہو گئی اور مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا میں نے بے دلی کے ساتھ گلے سے منکہ نکال کر اپنے گرد بڑا سا کنڈل کھینچا اور اس کے حوالے سے ایک بار یہ دیکھنا چاہا کہ سون مندر سے دور نکل سکتا ہوں یا نہیں میں نے پوری قوت جمع کر کے دورنا شروع کیا قدموں کے نیچے سے زمین نکلنے کا احساس ہوا لیکن میں کئی سیکنڈ تک دورتا رہا اور جب ٹھہرا تو خود کو اسی جگہ موجود پایا میں بلکل اسی جگہ اسی کنڈل میں کھڑا تھا اس بار میں بہت بری طرح پھنسا تھا اور وہ بھی شیو ناگ جیسے موزی کے پھندے میں میں اپنے گرد ناگ رانی کے منکے سے بنائے ہوئے کنڈل کے وسط میں بیٹھا ہوا تھا چند لمحوں میں میرا دشمن مجھ پر حملہ بر ہونے والا تھا اور میری مددگار ناگ رانی جل منڈل کی پوری سرار دنیا میں روپوش تھی میں نے نظریں گھوما کر سون مندرے کی جانب دیکھا تو وہ ویرانی مارت گرد و گبار کے ہلکے سے توفان میں لپٹی نظر آئی نا جانے اس توفان کے اکب میں میرے لئے کون سے مسائب موجود تھی ابھی میں اپنی اس پریشانی پر سر جھکائے کھڑا تھا کہ یک بجک مجھ سے چند گز کے فاصلے پر میرے سامنے ہوا کا ایک تیز گردہ پیدا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے دھول کا ایک بہت انچا بھگولہ پیدا ہو گیا چند ثانیوں تک وہ بھگولہ اپنی جگہ ناچتا رہا اور جب وہ ایک طرف سمتا تو بے اختیار میرا دل حلق میں دھڑکنے لگا میرا خوفناک اور صفاق دشمن شیب ناغ اس بھگولے کے اکب سے نمودار ہوا میرا مکار دشمن میرے سامنے تھا اس کے سیاہ اور جا بجا پھولے ہوئے چہرے کے ہر نقش سے انتقام کا جذبہ ٹپک رہا تھا اس کی پلکیں اور پپوٹیں تیزی سے جھپک رہے تھے لیکن آنکھوں کے ڈیلوں اور پتلیوں کی جگہ دو سیاہ گڑھے چمک رہے تھے کیونکہ کوشلیا کی خوابگاہ میں پیش آنے والے مارکے میں ناغرانی اپنی شکتی کے زور سے اس کی آنکھیں پانی بنا کر بہا چکی تھی وہ میری طرف موک یہ کھڑا تھا آنکھیں نہ ہونے کے باوجود ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پوری طرح میری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہو اس کے پتلے پتلے سیاہ ہنٹوں پر فاتحانہ مسکراہت پھیلی ہوئی تھی اور اس کے سر کے بالوں کی جگہ اگے ہوئے ہزاروں باریک باریک سامپ اپنی دومہ کے بال بیچینی سے لہرہ لہرہ کر خوف آور انگڑائیاں لے رہے تھے ان سب کی دبی دبی پھنکاروں نے مل کر بہت ہی دیشتناک سرسراہٹ کا آہنگ اکتیار کر لیا اس وقت مجھے شدت سے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شیبناک کا انسانی روپ بہت ہی حیبتناک اور ڈراؤنا ہے ورنہ جب میں نے شملہ میں کوشلیا کی خوابگاہ میں پہلی بار شیبناک کو دیکھا تھا تو کچھ تاریخی اور کچھ یکا یک دہشت کے باعث اس کے حلیہ کی جوزیات پر گوھر نہ کر سکا شیبناک سر پر آ پہنچا فرار کی راہیں مسدود تھی پشت پر پھیلے ہوئے اجار ویرانے میں سون مندر کے لرزہ خیز عمارت موجود تھی جہاں شیبناک نے بڑی چالاکی سے کام لے کر میرے لئے چوہے دان تیار کیا تھا اور سامنے وہ بزاتے خود موجود تھا میں پابند تھا اور وہ پوری طرح آزاد اسے اپنی آنکھوں کے علاوہ اب بھی بے شمار شکتیاں حاصل تھی اور میں اپنی مددگار ناغ رانی کے بغیر اس کندل میں محسور ہو کر رہ گیا مورکھ لڑکے تیری شامت تجھے سون ہٹ کے اس ویرانے تک لے آئی جہاں ہر طرف شیبناک اور اس کے گرگوں کی راجدھانی ہے شیبناک کی کھوکلی اور غیر انسانی آواز سن کر میرا روہا روہا کام پٹھا لیکن وہ سرد آواز میں بولتا رہا تیری قسمت میں ابھی آزادی کے چند سانس باقی تھے جو چترہ نے تجھے سون مندر میں گھسنے سے روک دیا ورنہ وہاں میں نے تیرے سواگت کا وہ بندبست کیا تھا کہ تُو رو رو کر اپنی موت کی پراتھنائیں کرتا اور موت تجھ سے بدک کر دور بھاگ دی تیرا جیون اتنا کٹھن ہوتا کہ موت تجھے کی نام نظر آنے لگتی پر شیبناک کے ہاتھ بہت لمبے ہیں تو مجھ سے بچ کر اب کہیں نہیں جا سکے گا تُو نے ناگ بھون کی نانی کو اپنے جال میں پھانسہ ہے تُو میرے انتقام سے نہ بچ سکے گا اگر زندگی کی کٹھنائیوں کے مقابلے میں آرام کی موت چاہتا ہے تو فوراں ناگ رانی کا من کا میرے حوالے کر دی ورنہ تجھے جیون بھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسکنا پڑے گا میں ناگ رانی اور چترہ کی دوری کے احساس سے خود کو بہت بے بس پا رہا تھا شیبناک کے الفاظ میں چھپے اس کے عزائم نے میرے حوصلے کو بالکل پست کر دیا مجھے صاف نظر آنے لگا کہ اس مارکے میں موت میرا مقدر بن چکی ہے میں نے غیر ارادی طور پر اپنے گلے میں لٹکے ہوئے منکے کو چھوا اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی مذہب سے کتنا ہی بیگانہ کیوں نہ ہو جائے مسئیبت کے لمحات میں اسے خدا ہی یاد آتا ہے بول کیا کہتا ہے میری خاموشی کا وقفہ طویل ہونے پر شیبناک دانے ہاتھ کا مکہ فضا میں لہرا کر چیخا تو میرا کچھ نہیں بگار سکتا موت کا خوف دلا کر تو مجھے ہرگز زیر نہ کر سکے گا میں نے اپنے احساب پر کابو پاتے ہوئے جواب دیا تو سنبھل شیبناک نے دو قدم آگے بڑھ کر اپنے دانے ہاتھ کی ہتھے لی میری جانب اٹھائی اور اس ویرانے میں نا جانے کہاں سے یک بیک بے شمار خوفناک سانپ اُبل پڑے میرے چاروں طرف سانپ ہی سانپ پھیلے ہوئے تھے پل بھر کے لیے میں بدحواس ہو گیا لیکن فوراں ہی مجھے چترہ کی ہدایت یاد آئی کہ کسی بھی قیمت پر ناگرانی کے آنے سے پہلے کنڈل سے باہر قدم نہ رکھا جائے اور میں اپنے ڈوبتے ہوئے دل پر کسی نہ کسی طرح کابو پا کر اپنی جگہ کھڑا رہا زمین سے اُبلنے والی سانپ غصے سے پھونکارتے اور اپنی آتشین زبانیں باہر نکالتے تیزی سے میری جانب لپکے میری نبزوں کی رفتار تھمنے لگی موت کی لا تعداد ہر کارے میری طرف آ رہے تھے میں نے اپنے خوف کی شدت کو کم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لینی چاہییں لیکن اسی وقت ایک بہت حیرتناک مگر حوصلہ افضاء واقعہ پیش آیا میری طرف بڑھتے ہوئے سانپوں کی الگار جیسے ہی کندل کی لکیر تک پہنچی فضا تیز روشنیوں کے جھماکوں سے کوند اٹھی اور وہ سارے سانپ اس طرح غائب ہو گئے جیسے وہاں ان کا وجود ہی نہ تھا یہ واقعہ میرے لئے بہت حوصلہ افضاء ثابت ہوا میرے بھیگتے ہوئے مساموں میں ہلکی سے حرارت کی لہر دوڑ گئی اور میں شبناک کے غزبناک تیوروں پر نگاہیں جمع کر اس کے اگلے حربے کا انتظار کرنے لگا آنکھیں نہ ہونے کے باوجود شبناک کو اپنی معفوق الفطرت قوتوں کے باعث اپنے حربے کا حشر معلوم ہو گیا اور وہ دوبارہ دانی ہتھیلی میری جانب اٹھا کر کسی نامانوس زبان میں زور سے چیخا اس کی آواز ڈوبنے سے قبل ہی اس کی ہتھیلی کے وسط سے نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا روشنی کا ایک تیز کوندہ میری جانب لپکا میری قدم پیچھے کی جانب لڑ کھڑائے لیکن اسی وقت وہ کوندہ کنڈل والی لکیر کے اوپر پہنچتے ہی واپس پلٹ گیا شبناک دونوں ہاتھ چہرے کی طرف اٹھا کر اسی نامانوس زبان میں کچھ چیختا ہوا بے اختیار پیچھے اٹھا لیکن وہ تیز روشنی کی زد سے خود کو نہ بچا سکا وہ کوندہ اس کی ٹانگوں سے ٹکرا کر غائب ہو گیا شبناک کربناک آواز میں چیخ کر کسی کٹے ہوئے شیطیر کی طرح یوں زمین پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کی ٹانگیں اس روشنی کے اثر سے مفلوج ہو کر رہ گئی ہوں اس واقعہ نے میرا حوصلہ بہت بڑھا دیا اور میں شبناک کی درگت دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگا شبناک جی آج میں بھی تمہیں لولا لنگڑا ہی کر ڈالوں گا اگر کوئی اور شکتی تمہارے پاس ہے تو اسے بھی آزما دیکھو تمہاری ناپاک شکتیاں میرے پویتر جذبوں سے نہیں ٹکرا سکتی اگر مرد بچہ ہے تو کنڈل سے باہر آ کر مقابلہ کر ناگ رانی کے منکے پر اتنا کر رہا ہے شبناک نے اپنے قدموں پر اٹھتے ہوئے اسی لی آواز میں کہا نا جانے مجھے کیا سوجی کہ جھک کر کنڈل کے اندر زمین سے مٹی کی ایک چھٹکی اٹھائی اور شبناک کو للکارتے ہوئے وہ چھٹکی اس کی طرف اچھال دی فضاء میں کسی جانب سے بہت سے وزنی پتھر اٹھتے ہوئے آئے اور شبناک ان کی زد میں آ کر بری طرح زخمی ہو گیا اس کے موہ سے بے پناہ گالیوں کا توفان امٹ پڑا ابھی وہ میرے سوار سے سمبل کر اٹھنے میں نہ پایا تھا کہ میں نے پہلی چھٹکی کا اتنا غیر متوقع اثر دیکھتے ہوئے ایک اور چھٹکی اس کی طرف اچھال دی موہ گندہ نہ کرو شبناک جی ورنہ میں اسی طرح تمہارے بدن کا سرما بنا ڈالوں گا پتھروں کی دوسری بوچھاڑ زیادہ شدید اور ناقابلے برداشت تھی شبناک کے بدن کے کئی حصن سے خون بے نکلا اور وہ تکلیف سے بلبلہ اٹھا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب ناغ رانی کے آنے تک شبناک کو زمین سے نہ اٹھنے دوں گا اس کا غصہ اور بیچارگی دیکھتے ہوئے میں اپنی چند لمحے قبل کی بے بسی کو بالکل بھول گیا اور اپنے دوسرے وار کا ردعمل دیکھ کر فاتحانہ انداز میں زور زور سے ہس رہا تھا کہ میری توقع کے بر خلاف شبناک حیرتناک تیزی سے زمین سے اٹھا اور کراتا اور لنگڑاتا ہوا تیزی سے ایک طرف کو بھاگ نکلا میں نے جلدی سے کنڈل کی مٹی کی ایک اور چھٹکی اس کی طرف ماری لیکن اس بار کچھ نہ ہوا شاید اس کا اثر ایک محدود حلقے میں ہی ہو سکتا تھا شبناک بہت تیزی کے ساتھ لنگڑاتا اور گرتا پڑتا سیدھا سون مندر کی طرف بھاگا جا رہا تھا میں دل ہی دل میں اپنی اس کامیابی پر بہت خوش تھا میں نے پہلی بار اپنی حاضر دماغی سے منکے کے ایک نئی تاثیر دریافت کی تھی اور اس کے سہارے نہ صرف خود کو خطرات سے بچایا بلکہ اپنے ایک خطرناک دشمن کو موکی کھا کر بھاگ نکلنے پر مجبور کر دیا وقت گزرنے کے ساتھ منکے کے نئے نئے اثرار مجھ پر کھلتے جا رہے تھے شیو ناغ مقابلے سے بھاگ نکلا تھا لیکن میں نے کنڈل سے باہر آنا مناسب نہ سمجھا دشمن بہت مکار اور کینا پرور تھا نامعلوم میرے کنڈل سے نکلتے ہی پلٹ کر وارکار بیٹھتا میری سلامتی اب اسی میں تھی کہ کنڈل میں بیٹھ کر ناغ رانی کی آمد کا انتظار کروں شیو ناغ جب سون مندر کی طرف جا کر میری نگاہوں سے اوجل ہو گیا تو میں کنڈل ہی میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا ابھی مجھے بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میرے سامنے ایک بار پھر ویسا ہی بگولہ اٹھا جو ذرا دیر قبل شیو ناغ کی آمد سے پہلے بلند ہوا تھا میں چونگ کر سیدھا کھڑا ہو گیا غبار صاف ہوا تو میرا اندیشہ درست نکلا شیو ناغ ایک بار پھر میرے سامنے موجود تھا اس کے چہرے پر غیز و غزب کے آثار نمائے تھے اور اس کے سر پر اگے ہوئے سامپ بہت زیادہ بے چینی سے کل بلا رہے تھے میں نے محسوس کیا کہ ان باریک سامپوں کی بے چینی اور سکون کا دار و مدار شیو ناغ کی طبیعت پر ہے اس بار شیو ناغ تنہا نہیں تھا اس نے ایک بہت خوبصورت اور جماع سا لڑکی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ لڑکی بہت زیادہ خوف زدہ تھی اس کے چہرے کی سفید رنگت پھیک کی زردی میں تبدیل ہو چکی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے جیسے اس نے کئی دن خوف اور دہشت کے عالم میں بغیر سوئے گزارے ہوں میں نے شیو ناغ کو دیکھتے ہی زمین سے مٹی کی چھٹکی اٹھا کر اس کی طرف پھینکی لیکن بے سود اس مرتبہ بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا دوچ آلک سمجھتا ہے خود کو اندھے شیو ناغ نے حکارت بھری خوفناک آواز میں کہا تیری یہ چھٹکی اس کنڈل سے دس گز تک ہی کام کر سکتی ہے اس بار میں دیکھتا ہوں کہ تُو میرا کیا بگاڑتا ہے شیو ناغ جی تمہیں آزادی ہے پہلے تم وار کرو میں کمزوروں پر پہل کرنے کا عادی نہیں ہوں میں نے لاپروا انداز میں اس سے کہا اس لڑکی کو پہچانتا ہے شیو ناغ نے اس سیمیوی لڑکی کا بازو مروڑ کر آگے کیا بھلا کون ہے یہ میں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تیری سگی بہن یہ وہی فریدہ ہے جس کی تلاش میں تو کٹنی سے دیوانوں کی طرح میرے جال میں پھنسنے آیا تھا شیو ناغ چبتی ہوئی آواز میں بولا فریدہ میرے دل پر بے پنا چوڑ سی لگی میری بہن میرے بدترین دشمن کے قبضے میں تھی میں نے برسوں کے بعد اسے دیکھا بھی تو کیسے مجبوری کے لمحات میں اور یہ تیرا بھگوڑا بھائی ہے محمد سلطان خان جو ایک گورے کے ٹکڑوں پر پل کر کسی قابل ہوا تو اپنے سارے کمبے کو بھلا بیٹھا شیو ناغ نے فریدہ کا چہرہ اپنی طرف گھما کر بے دردی سے کہا بھائیہ فریدہ میری طرف گھوم کر درد بھری آواز میں چیخی اس کے قدم میری جانب اٹھے لیکن اس کا ہاتھ شیو ناغ کی مضبوط گرفت میں تھا وہ تڑپ کر رہ گئی اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑی بھائیہ تم اب تک کہاں تھے میں برباد ہو گئی مجھے اس ڈراؤنے آدمی سے بچا لو یہ مجھے کٹنی سے اٹھا لائے ہے اس کی بھرائی ہوئی آواز بے پناہ سسکیوں میں ڈوب گئی میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا فریدہ کی رونے کی آواز سن کر میں نے سر اٹھایا وہ شیو ناغ کی گرفت سے نکلنے کے لیے پوری قوت سے مچل رہی تھی تیری بہن بڑی سندر ہے سلطان شیو ناغ نے بے حیائی کے ساتھ مجھے مخاطب کیا بے اختیار میرا خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا اور میری غیرت جوش میں آگئی اس کا ہاتھ چھوڑ دے شیو ناغ میں نے غزبناک ہو کر اسے للکارہ میرا خون کھول اٹھا میری آنکھوں سے غیرت و انتقام کی کہربار چنگاریاں برسنے لگی میں اپنی بے بس بہن کو شیو ناغ کے عزائم کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے اکاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑا جیسے ہی میں شیو ناغ کے قریب پہنچا اس مکار نے ایک بھرپور کہکہ لگا کر فریدہ کو بے دردی سے ایک طرف دھکیل دیا اور اپنی نامانوس زبان میں زور سے کچھ بولا میرے قدموں میں اچانک کوئی نادیدہ زنجیران گری ایک زھٹکا لگا اور میں مو کے بلخاک پر ڈھیر ہو گیا شیو ناغ سے ٹکر لینا بچوں کا کھیل نہیں ہے مورک وہ میری پیشانی پر ٹھوکر مار کر بولا تو سمجھ رہا تھا کہ کنڈل میں محفوظ ہو گیا ہے دیکھا کتنے آرام سے میں تجھے اس کے باہر لے آیا میرے حلق سے چند بے مائنی آوازیں نکل کر رہ گئیں شیو ناغ کی ٹھوکر پڑتے ہی میری نگاہوں کے سامنے گنجان اور تاریخ دائرے ناچنے لگے دیکھ لے اپنی بہن کا بے جان بدن ایسی ناریاں تو شیو ناغ کے قدموں کی خاک کو ترستی ہیں اس نے حکارت سے کہا میں نے کوہنیوں پر زور دیکھ کر زمین پر پڑی فریدہ کی جانب دیکھا وہ پہلو کے بل بلکل ساکت پڑی ہوئی تھی اس کا بدن نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا اور اس کے بے جان چہرے پر معصومیت کا نور تھا شیو ناغ کا یہ ناپاک کھیل اب بلکل واضح ہو چکا تھا اس نے سمجھ لیا تھا کہ مجھے کنڈل سے نکال لے بغیر وہ مجھے زیر نہ کر سکے گا اس لئے چوٹ کھانے کے بعد اس نے مجھ پر بھرپور وار کیا فریدہ کو درمیان ملا کر مجھے کنڈل سے باہر آنے پر مجبور کر دیا کنڈل سے باہر نکلتے ہی میں اس کا اسیر ہو گیا اور فریدہ شیو ناغ کے کسی موزی گھرکے کے انتقام کا نشانہ بن گئی بے بسی کے بھرپور احساس نے مجھے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا میں اپنے مکار دشمن کی چال کا شکار ہو چکا تھا اور اب پوری طرح اس کے رحم و کرم پر تھا کہاں گیا تیرا کنڈل اور کہاں ہے ناغ رانی شیو ناغ نے میری پسلیوں پر ٹھوکر مارتے ہوئے زہر میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا بے اختیار میرے موہ سے ایک راہے نکل گئی پسلیوں میں اٹھنے والی درد کی ٹیسیں پیشانی کی تکلیف سے کہیں زیادہ شدید تھی مکار فریبی مجھے دراصل تیری اصلیت سمجھنے میں دھوکا ہوا ورنہ قیامت تک مجھے زیر نہ کر سکتا تھا میں نے نفرت اور غصہ سے کہا اچانک مجھے کھردری اور سخت زمین پر گھسیٹا جانے لگا حالانکہ اس ویرانے میں میرے اور شیو ناغ کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے کوئی گھسیٹ رہا تھا میں اپنے ٹکنوں کے قریب آہنی زنجیروں کی چوبن محسوس کر رہا تھا لیکن زنجیریں بھی نظر نہیں آ رہی تھی خراشوں اور زمین کی رگر سے پیدا ہونے والی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں میری آنکھوں میں انسو بھا رہی لیکن میں اپنی چیخوں کو نہ روک سکا میں کوشش کر رہا تھا کہ شیو ناغ کو اپنی سخت جان کا یقین دلا سکوں لیکن میرا دشمن بہت موزی اور چالاک تھا اسے دھوکہ دینا بے حد کٹھن کام تھا پھر مجھے شیو ناغ کے قدموں میں لاکر روک دیا گیا میرا سارا بدن لہو لہان ہو چکا تھا کپڑے بری طرح پھٹ گئی میں اپنے بدن اور چہرے پر تازہ زخموں سے بہہ نکلنے والے خون کی لکیروں کو پھیلتا محسوس کر رہا تھا یہ ان زخموں کا انتقام ہے شیو ناغ نے اپنی ٹانگو اور خون آلود پہشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر تو کنڈل سے مجھے زخمی کر سکتا تھا تو اب میں بھی تیری ہڈیوں کا سرما کر سکتا ہوں یہ کہتے ہوئے شیو ناغ آشتگی سے میرے اوپر جھکا اور میرے گربان میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹرٹولنے لگا میرا دل اچھلنے لگا وہ یقینا ناغ رانی کا من کا تلاش کر رہا تھا مجھے پوری طرح زیر کر کے اب وہ منکے کی مدد سے ناغ رانی پر کابو پانا چاہتا تھا بیک تیار میرا جی چاہا کہ زمین سے اٹھ کر اس موزی سے لپٹ پڑوں میرا بدن تازہ تازہ زخموں سے چور تھا اور مجھ میں ہاتھ ہلانے تک کی سکت نہیں رہ گئی تھی شیو ناغ کے سکت اور کھردرے ہاتھ میرے پھٹے ہوئے کرتے کے نیچے میرے زخمی سینے پر رینگ رہے تھے اور میں دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ کاش و من کا زمین پر گھسٹنے کے دوران کہیں گر گیا ہو اور اس مردود کے ہاتھ نہ لگ سکے تاکہ ناغ رانی آزاد رہے اور اپنی سلامتی کے ساتھ میری رہائی کے لیے بھی کچھ کر سکے مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ من کا ملتے ہی شیو ناغ پوری صفاقی کے ساتھ مجھے بھی ٹھکانے لگا دے گا شیو ناغ کے ہاتھ میرے سینے سے گردن تک آئے پھر فیسلتے ہوئے میرے بائیں پہلو میں جا پہنچے اور بیک تیار میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا کیونکہ میرے گلے میں لٹکا ہوا من کا میری بائیں پسلیوں کے نزدیک جھول رہا تھا جیسے ہی شیو ناغ کی انگلیاں من کے سٹک رہیں بیک تیار اس کے حلق سے ایک مسررت آمیز بھیانک چیخ آزاد ہو گئی مجھے موت سر پر تلی نظر آ رہی تھی اور اب میری نجات کا کوئی امکان نہیں رہا تھا لیکن اسی وقت ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جیسے ہی شیو ناغ کی انگلیاں من کے سٹک رہیں آسمان سے ایک بہت بڑا اور خونخار گد گوتا مار کر نیچے کی طرف آیا میں دہشت سے چیخ پڑا کہ شاید وہ گد مجھے مردہ سمجھ کر مجھ پر جھپٹ رہا ہے لیکن اس سے پیش تر کہ شیو ناغ میری چیخ سن کر ہوشار ہوتا اس گد نے شیو ناغ کے سر پر حملہ کیا اور شیو ناغ اچھل کر پیچھے الٹ گیا اس کے سر پر بالوں کی جگہ اگے ہوئے تقریباً سارے ہی سانپ گد کے پنجو سے بری طرح زخمی ہوئے اور بری طرح لہرہ لہرہ کر پھونکا رہے تھے کربو عذیت کے ساتھ اس ناغہانی آفت کے نتیجے میں منکہ شیو ناغ کے ہاتھ سے نکل کر میرے گلے ہی میں رہ گیا میں نے اپنی پوری قوت جمع کر کے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنا سر گھمایا تاکہ اس خونخار گد پر آخری نظر ڈال سکوں جس کی وجہ سے مجھے چند سانسوں کی محلت مل گئی وہ گد شیو ناغ کے سر پر جھپٹا مارتا ہوا تیزی سے زمین کی طرف گیا اور اس طرح گرا جیسے شیو ناغ کے سر پر اگے ہوئے سامپوں کے زہر نے اسے ختم کر دیا ہو زمین پر گر کر وہ گد تیزی سے ترپا اور اس وقت میری مسہرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے گد کو ایک پور جلال سفید ناغن کا روپ دھارتے ہوئے دیکھا ناغ رانی میری مدد کو آ پہنچی تھی ابھی میں اسی طرف متوجہ تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب آہٹ سی سنائی دی چونکر ادھر پلٹا تو زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے شیو ناغ سے چند قدم کے فاصلے پر چترہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا وہ بروقت سون مندر کے ویرانے میں پہنچ جانے پر بہت خوش نظر آ رہی تھی میرے لئے قدرت نے بروقت کمک پہنچا دی تھی لیکن میں تھوڑی دیر قبل کی عذیتوں سے نیم جان ہو چکا تھا میرا سارا بدن زخموں سے چور تھا اور مجھ میں اتنی سکت بھی باقی نہیں رہ گئی تھی کہ میں اپنے گریبان میں لٹکتا ہوا من کا نکال کر اپنے موں میں ڈالوں اور اپنے زخموں کی روح عذیتوں سے نجات پالوں اس گد کو ناغ رانی کا روح بدلنے میں جتنی دیر لگی اتنی عرصہ میں زخمی شیو ناغ کو اپنی کسی غیر معمولی حیث کی مدد سے ناغ رانی کے آمد کا علم ہو گیا وہ بجلی کی طرح لپک کر زمین سے اٹھا اور چترہ کو اپنی مضبوط گریفت میں اس طرح جکڑ لیا کہ وہ ناغ رانی کے مقابلے میں شیو ناغ کی ڈال بن گئی نابکار ناغن شیو ناغ پیچھے سے رکھتا ہوا نفرت اور غصے سے جھیخا اگر تُو نے مجھ پر وار کیا تو چترہ ہی اس کا شکار ہوگی تُو نے مجھے ذرا بھی ذک پہنچائی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا اندھا شیو ناغ غم غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا ناغ رانی کا چمکتا ہوا بدن زمین پر پیچھو تاب کھاتا رہا وہ اپنی جگہ ٹھہری اپنا پھن پھیلا ہوئے شیو ناغ کی طرف دیکھتی رہی اچانک ناغ رانی کا بدن تیزی سے لہریے کے صورت میں تڑپا اور وہ تیزی کے ساتھ میری طرف آئی شاید میری تنہ اس نے بھی اندھے شیو ناغ کے ارادے بھانپ لیے تھے وہ مکار چترہ کیارڈ میں ناغ رانی کو باطن میں الجھا کر ایک بار پھر میرے گلے میں لٹکے ہوئے من کے پر اور پھانے اٹھا کر شیو ناغ کی طرف متوجہ ہو گئی جو ناغ رانی کے اقدام دیکھ کر اپنی ہی جگہ پر رکھ چکا تھا اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر میری مددتوں کے بچھڑوی معصوم بہن فریدہ کی اکڑی ہوئی بے جان لاش پڑی ہوئی تھی شیو ناغ اپنی جگہ ٹھہرا چند ثانیوں تک گمہ غصے سے پیچو تاب کھاتا رہا نئی صورتحال نے اسے شدید مایوسی میں مبتلا کر دیا تھا وہ ناغ رانی کے قریب آنے کا حوصلہ رکھتا تھا اور نہ ناغ رانی مجھے چھوڑ کر شیو ناغ پر جھپٹنے کا خطرہ مول لے سکتی تھی کیونکہ وہ بڑا مکار تھا ذرا سے محلت پاتے ہی منکے پر ہاتھ ڈال دیتا میری زندگی چترہ کی رہائی اور ناغ رانی کی آزادی کا دار و مدار محض اس بات پر تھا کہ منکہ میرے گلے میں موجود تھا اچانک شیو ناغ اپنی جگہ کھڑے کھڑے وہ بیرانہ بھاند بھاند کے سامپوں کی ملی جلی پھونکاروں سے گنجھ اٹھا ان پھونکاروں سے دبا دبا خوف جھلک رہا تھا اور وہ سب سامپ ناغ رانی اور مجھ سے چند گز کے فاصلے پر دارے کی صورت میں جمع ہو رہے تھے انہوں نے ہر طرف سے مجھے اور ناغ رانی کو گھیر لیا لیکن ان میں سے کوئی بھی سامپ آگے آ کر ناغ رانی پر فن مارنے کی جڑرت نہ کر سکا ناغ رانی نے اپنے بدن کو بل دیئے اور اس کا گرم گرم بدن میرے جسم سے لگنے لگا اس نرم لمس نے مجھے بہت دھارس بند آئی اور میں نے ناغ رانی کے آہستہ آہستہ پھولتے پچکتے بدن سے اپنا سر ٹکا دیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان حالات میں ناغ رانی اپنے بدن کے لمس کے ذریعے مجھے حوصلہ مند رہنے کی تلقین کر رہی ہو شیو ناغ اپنی جگہ کھڑا رہا چترہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کی گرفت میں تھی اور ناجانے کہاں سے ہزاروں سامپ ابل کر ناغ رانی کے گرد جمع ہوتے جا رہے تھے شیو ناغ خود ناغ رانی سے ٹکھرانے کی بچائے اپنے گرگوں کو موت کے موں میں دھکیل رہا تھا چند لمحوں کے توقف کے بعد ناغ رانی نے ایک بہت ہی خوفناک اور تیز پھنکار ماری جس کی گونج سے میرا دل دہل اٹھا اس پھنکار کے ساتھی آسمان سے خمدار اور نوکیلی چونچو والے بڑے بڑے پرندوں کا ایک گول ان ہزاروں سامپ پر ٹوٹ پڑا جنہوں نے ناغ رانی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا پورے میدان میں عجیب افرہ تفری اور ہنگامے کا سامہ بند گیا شیو ناغ کی جانب سے آنے والے ان سامپوں میں کھلبلی پھیل گئی کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والے خونخار پرندے بڑی تیزی کے ساتھ ان سامپوں کو اپنی تیز چونچو میں دبوچ کر نگلتے جا رہے تھے بہت سے سامپ اس آفت سے گھبرا کر ناغ رانی کے سمت میں بھاگ پڑے اور ناغ رانی ایک ہی سانس میں کئی کئی سامپوں کو سالم نگل گئی اور میری نگاہوں میں فوراں ہی وہ منظر گھوم گیا جب ناغ رانی اپنی چھوٹی بہن کو زندہ نگل گئی تھی پل بھر میں سامپوں سے بھرا ویرانہ خالی ہو گیا سارے خون آشام پرندے کری آوازیں نکالتے ہوئے تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف اڑ گئی میدان خالی ہو چکا تھا اور ایک بار پھر اندھا شیو ناغ تنہا رہ گیا چترہ ابھی تک ڈھال کے طور پر اس کی گریفت میں موجود تھی اپنے وار کا حشر دیکھ کر وہ بہت سارا سیمہ نظر آ رہا تھا اور اس کے سر پر لہرانے والے زخمی سامپوں کی بے چینی میں کمی واقعہ ہو چکی تھی جو شاید خوف کا نتیجہ تھی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ناغ رانی شیو ناغ اور سون مندر کے درمیان حائل تھی سون مندر یا ناغ بھون کے سیوا کہیں بھی ناغ رانی کے کہہ سے پناہ نہیں مل سکتی تھی ادھر میں زخمہ سے چور تھا چترہ شیو ناغ کے شکنجے میں پھنس کر بے باس ہو چکی تھی اس طرح ناغ رانی کے سامنے دو کٹھن مرحلے تھے منکے کی حفاظت کرنا اور شیو ناغ کو فرار کی محلت دیے بغیر جہنم واصل کرنا وہ زمین پر لوٹ لگا کر کوئی اور بحروپ نہیں بدل سکتی تھی کیونکہ اس درمیان میں شیو ناغ کو اپنا وار کر گزرنے کا موقع مل جاتا شیو ناغ جس وقت میرے سامنے آیا اس وقت سورج خاصا بلند ہو چکا تھا اور اب سورج سروں پر سے گزر کر آہستہ آہستہ مغرب کی جانب جھک رہا تھا وقت ڈھلتا رہا میرے زخموں پر خوش کھوتے ہوئے خون کے باعث اب کسک ہونے لگی نکاہت کے بڑھتے ہوئے احساس نے میرا ذہن ماوف اور آنکھیں بوجل کرنی شروع کر دی آخر مجھ پر غفلت چھانے لگی دن کے آخری پہر میں شیو ناغ نے کئی وار کرنے کی کوشش کی لیکن ناغ رانی کے ایک حیرت تناک اور گنجیلی پھونکار نے اسے بے اثر کر دیا اس کے بعد میں نکاہت سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا دوبارہ حواس بحال ہوئے تو بدن کو جنبش دینا محال ہو رہا تھا میرا روان روان خراشوں اور زخموں کی تکلیف سے لرز رہا تھا اس پر بھوک اور پیاس کی ناقابل برداشت تکلیف تھی میں نے آنکھیں کھولیں تو مشرق سے نئے دن کا تابناک سورج تلو ہو رہا تھا سون مندر کے اس فیرانے میں شیو ناغ اور ناغ رانی کی مورچہ بندی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا دونوں حریفوں کے سامنے زندگی اور موت کا معاملہ درپیش تھا اور کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہ تھا دو دن گزر گئی لیکن صورتحال میں کوئی فرق نظر نہ آیا بھوک پیاس اور زخموں سے خون بہ جانے کے سبب میری حالت غیر ہو چلی تھی مجھ پر بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے جب ہوش آتا تو اس وقت بھی ذہن مفلوج اور گنودہ سا ہوتا ناغ رانی چترا اور شیو ناغ تو پرسرار قوتوں کے مالک تھے ان کے لئے بھوک اور پیاس کوئی مسئلہ نہیں تھی لیکن مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی مجھے ہر وقت اپنے اردگرد موت کے فرشتوں کی پرچھائیاں ناجتی نظر آ رہی تھی زبان سوکر تالو سے لگ چکی تھی حلق میں شدید سوزش اور زخموں کا احساس قوت ایک گوویائی چھین چکا تھا میں دل ہی دل میں یہ دعائیں مانگتا رہا کہ کاشے سو جاڑ اور سنسان ویرانے میں کچھ لوگ آ نکلیں تاکہ یہ مار کا آرائی ختم ہو لیکن وہاں کوئی نہ آیا تیسرے روز دوپہر کے وقت ناغرانی بہت چست اور مستاد نظر آنے لگی اس کا نرم اور لچکیلا بدن مٹی پر بھرپور لہریے لے رہا تھا اور اس کی دہکتیوی شولہ رنگ زبانے مسلسل فضاء میں لپک رہی تھی اس وقت مجھ پر بے ہوشی اور گنودگی کی ملی جلی کیفیت داری تھی لیکن میرے لاش اور کی گہری طہوں میں یہ دھندلا سا کیاس سر اُبھا رہا تھا کہ ناغرانی اب کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر چکی ہے آہستہ آہستہ ناغرانی کا بدن میرے جسم سے علیہدہ ہونے رگا میں نے محسوس کیا کہ فیصلہ کھن لمحات سر پر آ چکی ہیں میں نے اپنی آنکھوں میں ہلکی ہلکی جھریان پیدا کی ناغرانی واقعی اپنا بدن میرے گردے سے سمیٹ رہی تھی اور شبناک بہت زیادہ حراسہ نظر آ رہا تھا اس کے سر پر لہرات زخمی سامپوں پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی ان میں سے کئی سامپ پہلے روز کے زخموں کی تاب نالا کر مر چکے تھے اور اب مرجائی ہوئی سیاہ بیلوں کی طرح شبناک کے سر پر جھول رہے تھے آخر ناغرانی نے اپنا آدھا دھر زمین سے اوپر اٹھا لیا اور فضاء میں چمچماتے ہوئے سفید رنگ کا ایک زندہ مینار لہرانے لگا جس کی چھوٹی پر ایک دیشتناک پھن سانس لے رہا تھا اس وقت پہلی بار مجھے ناغرانی کی بدن کی جسامت اور موٹائی کا حقیقی اندازہ ہوا وہ کسی طرح تیس پینتیس فٹ سے کم نہیں تھی کچھ دیر تک اپنا آدھا دھر فضاء میں لہرانے کے بعد ناغرانی بجلی کسی تیجی سے شبناک کی طرف لپ کی پل بھر میں ناجانے شبناک نے کیا داؤ چلایا کہ میں نے چترہ کو کسی مجسمے کی طرح ناغرانی کے بدن پر گرتے دیکھا وہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے اس بوجھ کو اپنے بدن سے پھینک دینے کے لیے ٹھہری اور اتنی دیر میں شبناک کسی افرید کی طرح اچھل کر دیوانہ وار سون مندر کی طرف دوڑ پڑا جب تک ناغرانی اس کے پیچھے جاتی وہ بہت دور نکل چکا تھا اور آخر اس کا دھندلائے گواہ حیولہ سون مندر کی ویران عمارت کے نزدیک پہنچ کر گائب ہو گیا ناغرانی لٹے لٹے انداز میں میرے قریب آئی زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی ثانیے میں وہ کوشلیا کے سندر روپ میں آگئی اس کے بشرے سے تھکاوٹ ایاں تھی نگاہوں میں تاثف اور ہونٹوں پر نیم مسکراہت نظر آ رہی تھی اس نے میرے قریب آ کر میرے گلے میں لٹکا ہوا من کا ٹٹولہ میرا دل بے اختیار ڈوبنے لگا شاید وہ میری قریب المرگ حالت سے فائدہ اٹھا کر اپنا من کا چھین رہی تھی لیکن میرا اندیشہ غلط ثابت ہوا کوشلیا یناک رانی نے بڑی محبت سے وہ من کا میرے موں میں ڈالا اور چند ہی سیکنڈ میں توانائی اور صحت کے بھرپورے احساس کے ساتھ میں زمین سوٹ گیا میرا سارا بدن اور جا بجا پھٹا ہوا لباس خاک و خون میں ملبوس تھا رانی میں نے جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں اسے بکارا وہ چترا کو ختم کر کے نکل گیا ناک رانی دکھ بھری آواز میں بولی اگر مجھے تمہاری بگڑتی حالت کا ڈر نہ ہوتا تو برسوں میں اسی حالت میں موقع کا انتظار کر دی اور ایک روز سون مندر کا یہ ویرانہ شیب ناک کے خون میں نہا جاتا رانی تم میری موسین ہو تم میری حالت سے فائدہ اٹھا کر بڑی آسانی سے اپنا من کا واپس چھین سکتی تھی ہر بات کا کوئی کارن ہوتا ہے سلطان جی شیب ناک کے کھلے مقابلے پر آ کر میں ناک بھون کی باغی بن گئی ہوں اب تم ہی میرا پریم ہو میرا جیون ہو اگر میں ساری عمر بھی تمہارے بس میں رہوں تو مجھے دکھ نہ ہوگا میں تمہیں زبان دیتی ہوں کہ تمہارے اچھا کے بغیر اب منکے کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی پریم کا لفظ سن کر میرے دل پر چوڑ سی لگی مجھے غیر ارادی طور پر اپنی محبوب بیوی ستارہ یاد آگئی تھی جس کی خاطر میں دربدر کی ٹھوکنے کھاتا اور مظالم سہتا پھر رہا تھا تم چنتہ نہ کرو ناگرانی نے شاید میرے بشرے سے میرے خیالات بھاپ لیے میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں کہ اپنے پریم کی خاطر تمہاری پتنی ستارہ کو تم سے جدہ نہیں رکھوں گی ستارہ کے آ جانے کے بعد اگر تم مجھے یاد رکھو تو تمہاری مہر بانی ہوگی داسی کو بھول جاؤ تو کوئی شکایت نہیں ہوگی مجھے چترہ کا افسوس ہے کوشلیا میں نے بات بدل کر کہا وہ بڑی اچھی تھی ناگہانی ماری گئی میں اسی کی خاطر دو روز انتظار کرتی رہی میں جانتی تھی کہ شیوناگ خود کو میرے وار سے بچانے کے لیے چترہ کو مروا دے گا پر تمہاری بگڑتی حالت نے مجھے مجبور کر دیا کہ چترہ کی جان جوکھم میں ڈال کر شیوناگ پر ٹوٹ پڑوں مرنے کے کچھ وقفے کے بعد چترہ کی بے جان لاش انسانی جسم سے بدل کر پتلی سی ناگن کے روپ میں آگئی اسے اور فریدہ کی لاش کو وہیں پڑا چھوڑ کر ہم دونوں سون مندر کے مخالف سمت میں واپس چل دئیے کیونکہ سون مندر میں پہنچ کر ناگ رانی بھی شیوناگ کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتی پھر ہم دونوں خاموشی سے راستہ تیہ کرنے لگے اپنے مستقبل کے بارے میں میرے ذہن میں بھاند بھاند کے خیالات ابر رہے تھے اس بار شیوناگ کو اتنی بڑی چوٹ ہوئی تھی کہ میرے نزدیک اس کی دوبارہ سرکشی بلکل یقینی تھی اس کی کینہ پرور طبیعت سے مجھے ہر لمحے دھڑکا لگا ہوا تھا ناگ رانی بھی خیالات کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی وہ شاید شیوناگ سے اگلے ٹکراؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی کچھ دور چلنے کے بعد ویرانی نے خدرو جنگل کا روپ دھار لیا کوشلیہ یا ناگ رانی بے دھڑک جھاڑیوں میں گھس پڑی وہ میرا ہاتھ ہمیں اتنی تیزی اور ہوشاری کے ساتھ راستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی جیسے وہ ان اطراف کے چپے چپے سے واقف ہو کوشلیہ چلتے چلتے مجھے ایک بات کا خیال آ گیا یہ جل منڈل کیا ہے میں نے تجسس آمیز لحظے میں پوچھا تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا اس نے مختصر سا جواب دیا دن بھر کا تھکہ ہارا سورج اب مغرب کی طرف جھکتا جا رہا تھا درختوں اور جھاڑیوں کے سائے دراز ہوتے جا رہے تھے فضاء میں بھانت بھانت کے جانوروں کا ملا جلا شور گونج رہا تھا اور کوشلیہ تنی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جیسے اندھیرہ پھیلنے سے قبل کسی خاص جگہ پہنچنا چاہتی ہو تم کہاں جا رہی ہو کوشلیا میرے پیچھے بڑھتے آؤ آج کی رات ذرا بھاری گزرے گی شیو ناغ اپنی ہار پر غصے میں پاگل ہو رہا ہے وہ کھل کر مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا پر تم پر اس کا بار ہو سکتا ہے اس کی زبانی انکشاف سن کر میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی اور غیر ارادی طور پر میرے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی جب آسمان پر سورج کی آخری شواؤں کی دھیمی دھیمی آنچ باقی رہ گئی تو ہم درختوں کے اس گھنے جھنڈ میں ایک مختصر سے صاف قطع زمین پر پہنچ گئی یہاں مضبوط ترپال کا ایک کشادہ سا خیمہ نصب تھا اور اس کے دروازے پر ایک حسین و جمیل لڑکی سراپہ انتظار بنی کھڑی تھی اس کی ناغن جیسی سیاہ ظلفیں اس کے سینے پر مچل رہی تھی میں ٹھٹھک کر اسے دیکھتا رہ گیا سلطان جی یہ تمہاری نئی داسی ہے آؤ آگے آؤ کوشلیہ کی زبان سے یہ فکر سن کر میں چونگ پڑا اور اس دو شیزہ کے قریب پہنچ گیا اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بڑی عدا سے مجھے پر نام کیا ہماری نگاہیں چار ہوئیں اور میرا دل بے اختیار تیزی سے دھڑک اٹھا اس کا نام جیسی کا ہے ناغرانی کہہ رہی تھی یہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی اور تمہاری رکشہ کرے گی تمہار وقت اسے دیکھو گے اس سے بات کر سکو گے پر دوسروں کو یہ نہ دکھائی دے گی اور نہ وہ اس کی آواز سن سکیں گے آج کی رات تم اس چھولداری میں گزارو میں کل کسی وقت آؤں گی جیسی کا بڑی شکتیوں کے مالک ہے یہ شیبناک سے تمہارا بچاؤ کرے گی اور اگر یہ اسے دب گئی تو میں ہر وقت تمہاری خبر رکھوں گی میں نے کوشلیہ سے کچھ کہنے کے لیے جیسی کا سے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو اس کا کہیں پتہ نہ تھا وہ اپنی پوری بات کر کے کہیں گائب ہو چکی تھی اندر آ جاؤ جیسی کا نے چھولداری کا پردہ اٹھا کر گنگوناتی ہوئی سی آواز میں کہا اس خیمے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا وہاں پھیل ہوئی کوہ اور علوتسی قدرتی روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ خیمہ ہر قسم کے ساز و سامان سے محروم ہے بس ایک گوشے میں پتوں کا انچا سا پیال بنا ہوا ہے جس پر بے تہاشا پھول بکھرے ہوئے ہیں جنگلی پھولوں کی تیز خوشبو اسی گوشے سے ابر رہی تھی تمہارے گھر میں روشنی نہیں ہے میں نے کہا روشنی سے بسیرہ کرنے والے پرندے تنگ ہوتی ہیں وہ بولی تم پیال پر آرام کرو میں تمہارے لئے پھل ڈھونڈتی ہوں سون مندر سے چلے آرہے ہو بھوکے ہوگے ہاں جیسی کا بھوکا تو بہت ہوں میں ایک لمبا سانس لے کر بولا تھک بھی گیا ہوں مجھے زندگی کے کھٹن راستوں پر دوڑتے دوڑتے بہت دن ہو گئی ہیں میں اب سہارے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں وہ چونک کر مڑی کیا ہو گیا تم کو کچھ نہیں میں نے ایک سرد آہ لی تم پھل لاؤ میں واقعی بھوکا ہوں وہ سر جھٹک کر وہاں سے باہر نکل گئی میں تھکے ہوئے انداز میں پھولوں سے مہکتے اس نرم اور آرامدے پیال پر گر گیا کچھ دیر سوچتا رہا پھر ذہن میں اوٹ پٹانگ خیالات ابرنے لگے اور میرے ذہن پر گنودگی چھا گئی کچھ دیر بعد جیسیکہ ہی نے مجھے بیدار کیا وہ پیال پر بیٹھی تھی تاریخ فضاء پر اب ایک عجیب اور لاہوتی سا ناٹا چاہے ہوگا تھا جیسیکہ میں نے کہا میں پھل لے آئی ہوں وہ رسیلی اور بھاری آواز میں بولی جب میں جیسیکہ کے لائے ہوئے پھلوں سے پیٹ بھر رہا تھا تو خیمے کا پردہ ہٹا کر کوشلیہ گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی میں اس کی ویشہ دیکھ کر بخلا گیا جیسیکہ بھی ہڑ بڑا گئی یہاں سے جلدی نکلو ورنہ پشتانے کی محلت بھی نہ ملے گی کوشلیہ یناگ رانی مجھے جھنجوڑ کر بولی کیا ہوا رانی جیسیکہ سہمی ہوئے آواز میں بولی شیو ناگ کی ہار پر ناگ راجہ آگ بھگولا ہو کر کدھ سون مندر آ پہنچا ہے اس کا سامنا ہو گیا تو ہم میں سے کوئی نہ بچے گا اب اس دھرتی پر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہم جل منڈل میں پناہ لیں گے وہاں ناگ راجہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا وہ ایک برس میں تین پہر سے زیادہ وقت ناگ بھون سے باہر نہیں رہ سکتا ورنہ اس کا سنگھاسن چھن جائے گا آج ہم اس سے بچ گئے تو پورے ایک برس وہ ہمارے مقابلے کے لئے ناگ بھون سے باہر نہ آ سکے گا ناگ رانی نے گھبرائی ہوئی آواز میں یہ کہہ کر مجھے آنکھیں بند کر لینے کی ہدایت کی میں نے فورا نمل کیا آنکھیں موندتے ہی مجھے اپنا بدن ایک دم ہلکہ ہو جانے کا احساس ہوا پھر یوں لگا جیسے زمین کی گہرائیوں میں دھنستا جا رہا ہوں لیکن میں نے آنکھیں نہ کھولی چند ثانیوں بعد میری حالت معمول پر آگئی اور مجھے کہیں قریب ہی سمندر کی غزبناک لہروں کا شور سنائی دینے رگا آنکھیں کھول لو سلطان جی ناگ رانی کے نرم آواز سنائی دی میں نے آنکھیں کھولنی تو حیران رہ گیا ہم لوگ سون ہارٹ کے نواہی جنگلات کے بجائے سمندر کے تھاٹھے مارتے اور جھاگ اڑاتے پانی کے قریب پتھریلے ٹیلوں پر کھڑے تھے جیسکا بھی ہمارے نزدیک موجود تھی میرے برعکس وہ بلکل پرسکوں نظر آ رہی تھی اب تمہیں میرا اور جیسکا کا ہاتھ تھام کر ساگر میں کودنا ہے ناگ رانی گھمبیر آواز میں بولی میں تمہیں جیون کا بھروسہ نہیں دلا سکتی اگر میں جل منڈل پہنچنے تک تمہیں سانس روکنے میں مدد دے سکی تو ٹھیک ہے اور تمہارا دم اکھڑنے لگے تو بھگوان کے لیے مجھے دوش نہ دینا ناگ راجہ کے ہاتھوں برسوں تک سسک سسک کر مرنے سے یہ موت بہتر ہوگی میں فوراں ہی ناگ رانی کو اس بات کا جواب نہ دے سکا ہم اس سمیں وہاں کھڑے ہیں جہاں پویتر گنگا جل دھرتی پر سونا بکھیرنے کے بعد نیلے ساگر میں آ ملتا ہے اس جزیرے کا نام کالی بھومی ہے جب پانی چڑتا ہے تو کالی بھومی ساگر کے جھاگ اڑاتے پانیوں میں ڈوب جاتا ہے کود جاؤ سلطان جی کیا سوچ رہے ہو ناگ رانی جلدی جلدی بولی میں تمہاری میرا جملہ نام مکمل رہ گیا آسمان پر روشنیوں کے چکہ چوند کر دینے والے تیز کوندے لپکتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے ناگ راجہ آ رہا ہے ناگ رانی سخت خوفزد آواز میں چیخی اور مجھے کچھ نامانوس الفاظ ادا کرنے کی ہدایت کی جیسے ہی میرے مو سے وہ الفاظ نکلے میرا داہنا ہاتھ ناگ رانی نے تھاما بائیں ہاتھ جیسکا نے پکڑا اور وہ دونوں مجھے لے کر تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں کود پڑیں سمندر کے سرد پانی میں کودتے ہی میرے روگو روشن میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں مجھے اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا میری حالت غیر تھی اور دونوں مجھے سنبھالے بڑی مہارت کے ساتھ سمندر کی تہہ میں اترتی جا رہی تھی ہم جیسے جیسے سمندر کی تہہ سے نیچے ہوتے جا رہے تھے نیلے اور شفاف پانی کا تلاتم بوجل سے ٹھہراؤں میں بدلتا جا رہا تھا یہ ایک حیرتناک بات تھی کہ ناگ رانی کے بتائے ہوئے ناقابل فہم کلمات پڑنے کے بعد میرا سانس خود بخود رک چکا تھا میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی میں سمندر کے نیچے بحری حشرات الارض اور مچھلیوں کو ادھر ادھر جاتے دیکھ رہا تھا لیکن پانی میری آنکھوں میں نہیں گھس رہا تھا جون جون ہم گہرائی میں اترتے جا رہی تھی مجھے اپنے بدن پر پانی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا ہلکہ ہلکہ احساس ہو رہا تھا ممکن تھا کہ جل مندل پہنچنے سے قبل ہی میرا بدن اس سمندری دباؤ کے مقابلے میں جواب دے جاتا ان دونوں کی امودی گہرائی میں اترنے کی رفتار بہت تیز تھی ان کی ساریاں جسموں سے الگ ہو کر سمندر کی بے کرام وصوتوں میں کہیں گم ہو چکی تھی ابھی ہم با مشکل تھوڑا ہی نیچے گئے ہوں گے کہ اچانک سمندر میں خوفناک بہنچال آ گیا ہم تینوں تینکوں کی طرح لرزنے لگے غزبناک تھپیڑے ہم تینوں کے ٹکڑے اڑا دینے کے لئے بے چین ہو رہے تھے میں سطح سمندر کے نیچے پیدا ہونے والے بحری توفانوں کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ مصیبت ہمیں زندگی سے محروم کی بغیر نہیں ٹلے گی اچانک مجھے احساس ہوا کہ ناغرانی کے کچھ خیالات میرے دماغ میں منقص ہو رہی ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پیشانی کے وسط میں گھور رہی تھی اس کے انکوں میں جلال کی سرکھی چمک رہی تھی غالباً ناغرانی اپنی نگاہوں کی غیر انسانی سمراتی قوت سے کام لے کر مجھے خاموش ہدایہ دے رہی تھی اپنا بدن بالکل ڈھیلا چھوڑ دو تاکہ ہم تیزی سے جل منل کا سفر تیہ کر سکیں ناغرانی کالی بھومی پر پہنچ چکا ہے اور اپنے اگنجال ساگر میں پھینک رہا ہے ناغرانی کی ہدایت میں نے اپنے دماغ میں گونجتی محسوس کی اگر ہم اگنجال میں پھنس گئی تو چوہوں کی طرح پکڑ لیے جائیں گے میں نے اپنا بدن بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا وہ دونوں تیر کی طرح پانی کو کھارتی ایک خاص سمت میں گہرائی عبور کرتی جا رہی تھی اور اب سمندری بھونچال بھی دھیما پڑنے لگا ان کی جانتوڑ کوششیں آخر کار رنگ لائیں اور کچھ دیر بعد ہم سمندر کی اتنی گہرائی میں پہنچ گئی جہاں ناغرانی کے اگنجال کام نہیں کر رہے تھے یہ سمندری سفر جاری ہوئے دیر گزر گئی لیکن سمندر میں کہیں ایسا نشان نظر نہ آیا جہاں یہ سفر ختم ہونے کا شبہ ہو سکتا میرا بدن پانی کی مخالف سمت میں گوتہ خوری کرتے رہنے کے باعث اب اس طرح دکھ رہا تھا جیسے کسی نے کئی دن تک مجھے چابکوں سے بری طرح مارا ہو میں نے بے چارگی سے ناغرانی کی جانب دیکھا اور اس کے خیالات محسوس کیے اپنے دکھ پر دھیان نہ دو تھوڑی حمد سے کام لو جل منڈل اب زیادہ دور نہیں میری تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں اس بے کنا سمندر میں سرد پانی اور اپنے بدن کی تکلیف کے سیوا کوئی اتنی غیر معمولی چیز نہ تھی جو تکلیف کی طرف سے میرا دھیان بٹا سکے مجھے اپنے پٹھے اکڑتے محسوس ہوئے سارے بدن میں درد کی ٹیسیں دوڑ رہی تھی بڑھتے بڑھتے یہ تکلیف ناقابل برداشت ہونے لگی اور میرے دماغ پر برف جمنی شروع ہو گئی کچھ دیر اور میں اپنے حواس میں رہا پھر میرا دماغ بھی شل ہو گیا مجھ پر بار بار غشی کے دورے پڑھنے لگے لیکن شاباش ہے ان لڑکیوں کو وہ اپنی معفوق الفطرت قوتوں اور مضبوط ارادوں کے سہارے مجھے کھینچتی رہی آخر شفاف پانی کے نیچے سورج کی منتف ہوتی ہوئی روشنی میں مجھے سیپ اور مونگے کی دھاردار چٹانے چمکتی نظرائیں اور میرے ذہن پر چھایا تکلیف کا احساس کچھ کم ہوا مجھے اچانک بے انتہا خوشی ہوئی کہ توقع کے بر خلاف ابھی تک میرا سانس نہیں ٹوٹا تھا ہم قریب پہنچے تو کہیں سے زبردست ازرناٹو کی آوازیں اُبھرتے سنائی دیں جیسے کسی پتلے سگار کے دھانے سے بہت زیادہ مقدار میں پانی خارج ہو رہا ہو یہ ایک گپہ میں پانی گھسنے کی آواز آ رہی ہے وہی گپہ ہمیں جل منڈل تک لے جائے گی میں تنہا ہوتی یا جیسی کا بھی ساتھ ہوتی تو بہت جلد ناغ منڈل پہنچ جاتی تمہاری وجہ سے یہ راستہ بہت کٹھن اور لمبا ہو گیا مجھے ناغ رانی کی آواز اپنے دماغ میں گونجتی محسوس ہوئی ذرا دیر بعد ہی ہم سی پر مونگے کی ان خوفناک اور جان لیوہ چٹانوں کے گرد چکر کاٹتے ان سے ملی ہوئی حیبتناک پتھریلی چٹانوں تک پہنچ گئی وہ چٹانے حد نظر تک سمندر میں اوپر اٹھتی چلی گئی تھی اور ان کے کنارے سیاہی سبز کائی اور سمندری گھاس سے گھرے ہوئے تھے ایک بہت بڑی گپہ کا دھانا نظر آیا جس میں پانی داخل ہونے سے ہولناک شور پیدا ہو رہا تھا لاکھوں ٹن پانی زناٹے دار آوازیں پیدا کرتا اس گپہ میں گھس رہا تھا ڈیڑھ ہزار فیدم سمندری میل نیچے آ چکے ہیں ڈیڑھ ہزار فیدم میں یہ سن کر کامپ اٹھا یہ وہ گہرائیہ جہاں انسان تو کیا آنو فولاد بھی سمندری دباؤ سے حکیر بلبلوں کی طرح پچک کر مسکو برباد ہو جاتا ہے پل بھر کے لئے گپہ کے سامنے ناغ رانی اور جیسکا ٹھہری مجھے محسوس ہوا جیسے وہ گپہ اپنا مو پھاڑے خوفناک آوازوں میں ہمیں بھینٹ کے لئے پکار رہی ہے میں زیادہ دیر یہ سب نہ سوچ سکا ان دونوں نے گپہ کا رخ کیا ان کے بدن جمعش میں آئے اور گپہ میں گھسنے والا ایک غزبناک رہلا زناٹے دار آواز کے ساتھ ہمیں ہمراہ لے کر اتنی تیزی سے گپہ کے دھانے میں داخل ہوا کہ میں فوراں بے ہوش ہو گیا دوبارہ ہوش آئے تو سب سے پہلا احساس بے پناہ نکاہت کا تھا لیکن جب یہ اندازہ ہوا کہ اب ہم نیچے جانے کی بجائے اوپر اٹھ رہے ہیں تو میں پریشان ہو گیا ہم اسی گپہ میں جا رہی ہیں یہ ساغر کی تیہ سے اوپر اٹھ کر جل منڈل تک جاتی ہے دیکھو جل منڈل سے سینکڑو جل ناغ ہمیں لینے آ پہنچے ناغ رانی نے مجھے مطلع کیا میں نے اردگرد نظریں دڑھائیں تو حیران رہ گیا ہمارے اردگرد گپہ میں پانی کے بہاؤ میں بغیر پھن والے سینکڑو جل ناغ بے چینی سے کل بلاتے اوپر اٹھ رہے تھے مجھے بے اختیار اپنی دنیا یاد آگئی میں اپنے جیسے انسانوں سے ناجانے کتنی دور آ چکا تھا پتہ نہیں کہ جل منڈل سے میری باپسی بھی ہوتی یا نہیں مجھے ستارہ یاد آئی جو اپنی دنیا سے دور ناغ بھون میں قید تھی اور میں حالات سے مجبور ہو کر جل منڈل کی اجنبی دنیا میں پناہ لینے جا رہا تھا اپنی دنیا سے دوری کا احساس ہوتے ہی مجھ پر گھبراہت اور خوف نے حملہ کر دیا تنہائی اور اجنبیت کے خوف آورس آئی میرے ذہن پر چھانے لگے وہ سفر طویل ہوتا جا رہا تھا گپہ کسی شیطان کی آنٹ کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی اپنے خوف اور گھبراہت کے باعث اب مجھے اپنا دم سینے میں گھٹا محسوس ہو رہا تھا اس آلناک سفر کے انجام کے بارے میں ابھی تک میں بے یقینی اور تو زبزب کا شکار تھا